بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اگر زندگی کے بہاروں کو برپور ترے کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ترانسفور آف پرپرٹی اٹھارہ سو بیسی ہے اور اس کا جو ٹاپک جو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں وہ ہے ترانسفور آف ایمول پرپرٹی تو دوستو یہ جو ٹاپک گزاشتہ ویڈیو میں جیسے میں نے آپ سے ارس کیا کہ یہ جو آج کل ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے ٹرانسفور کی مختلف اقسام کی وضاعت کی ہے ان کی نویت بتائی ہے کہ وہ کس طریقے کی ہوتی ہیں اور کون سی ٹرانسفور جو ہے والیڈ ہوتی ہے کون سی ٹرانسفور جو ہے انویڈ ہے اور کون سی ٹرانسفور جو ہے وہ انٹریکٹ رہتی ہے اور کون سی جو ہے وہ ریوک ہو جاتی ہے اور اس طرح کی مختلف نویت کی انہوں نے ٹرانسفور کی اقسام بیان کی ہیں اور جو آگے جو چپٹر آ رہے ہیں جن کو پڑھنے کے لیے جب ہم پڑھیں گے سیل کا ٹاپک ہے ایکسچینج کا گفٹ کا ہے تو اس میں یہ مختلف نویت کی یہ جو ٹرانسفورز ہیں یہ ان کے اندر آ سکتی ہیں تو آج جو ہم یہ سیکشن پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سیکشن ففٹی ٹو سے لے کر ففٹی تھری اے تک تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں یہ جو میرا چینل ایپ لیٹ پا جیسٹس کا انڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکراجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میرے آئیکن اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہانے آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو سب سے پہلا جو سیکشن ہے وہ سیکشن ففٹی ٹو ہے اس کے اندر بات کیا ہے کہ ٹرانسفر آپ پراپرٹی پینڈنگ سوٹ ریلیٹنگ دیر ٹو اب اس سیکشن ففٹی ٹو کے اندر یہ ٹرانسفر آپ پراپرٹی ایک بنانے والوں نے ایک اصول کی وضاعت کی ہے اب وہ اصول کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب بھی ایموویل پراپرٹی جب بھی جائداد غیر منکولہ یا ایموویبل پراپرٹی کو ٹرانسفر کیا جائے گا اگر وہ پراپرٹی جس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے کلی طور پر یا جس دی طور پر ٹوٹلی اور پرشلی اس کا کوئی پورشن اگر کسی مقدمے کے اندر کسی عدالت کے اندر چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان کے حکم کے تحت پاکستان سے باہر کہیں کام کر رہی ہے سیول کوٹ ہے اس کے اندر اگر اس پراپرٹی کا اس ایموویل پراپرٹی کا اگر مقدمہ زیر تجویز ہے یا اس کو دائر کر دیا گیا ہے اگر وہ پینڈنگ بی فور دی کوٹ ہے انڈر پروسیڈنگ ہے اور وہ کامپیٹنٹ سیول کوٹ کی جو ریزیکشن کے اندر ہے تو اس پراپرٹی کی ٹرانسفر نہیں کی جا سکتی یہ اصول ہے کب تک نہیں کی جا سکتی جب تک عدالت اس پورشن آف تی لینڈ یا اس ایموویل پراپرٹی کی اوپر کوئی اپنا فیصلہ سادر نہیں کر دیتی یا اس کا حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا یا اگر کوئی بندہ رائٹ آف اپیل اس کے اوپر نہیں کرتا تو وہ اپیل کی میاد گزارنے کے بعد اگر عدالت سادر کرے تو اس پراپرٹی کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے ادر ویس اس ٹرانسفر کو آپ اس وقت تک روک سکتے ہیں کہ جب تک کہ اپیل کی ٹائم یا اپیل کا جو ٹائم ہے وہ ایکسپائر نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی یعنی کہ سیکشن ٹھپٹی ٹو کے اندر اس اصول کی وضاعت کی گئی ہے کہ جو رقبہ اگر کوئی بندہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا مقدمہ عدالت کے اندر لگا ہوا ہے تو جب تک عدالت کا اس کے اوپرٹی سین نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کی جا سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے اور اس میں انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ سیکشن ٹھپٹی ٹو کہتی ہے کہ یہ ٹرانسفر کس پیریڈ سے شروع ہوگی ایک جس دن آپ نے مقدمہ دائر کیا اسی دن جس دن آپ نے اس کو کامپیٹنٹ جوریسڈکشن کی سیول کورٹ کے اندر آپ نے مقدمہ دائر کر دیا اس کے بعد وہ پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی اور یا پھر عدالت اپنے اس سیکشن کے برقس کوئی حکم صادر نہیں کر دیتی تو اس میں ایک ہی حصول ہے کہ جب تک مقدمہ عدالت کے اندر پینڈنگ ہے پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی اس کے بعد آ جاتی ہے جی سیکشن فیفٹی تری اب سیکشن فیفٹی تری کہتی ہے کہ فرانڈلینڈ ٹرانسفر اب سیکشن فیفٹی تری کے اندر ٹرانسفر اور پراپرٹی ایک اٹارہ سو بیاسی بنانے والوں نے ایک اور حصول کے وضاعت کی ہے اور اس حصول کا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی سے کرز لیتا ہے ایک بندے سے کرز لیا دوسرے سے کرز لیا تیسرے سے کرز لیا اور اپنے کرز ہاؤں کی ڈیمانڈ سے بچنے کے لیے یعنی کہ جن لوگوں کو کرز دینا ہے ان کے مطالبے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے ان کو دھکا دینے کے لیے ان کے ساتھ فراڈ کرنے کے لیے ان کو پیسہ واپس نہ کرنے کے لیے جب کوئی بندہ اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کر دیتا ہے تو وہ ٹرانسفر آپ پراپرٹی جی ہوتی ہے وہ انویلڈ ہوتی ہے مثال کے طور پر میں نے آپ سے کرز لے لیا پچاس ہزار آپ کے چھوٹے بھائی سے کرز لے لیا چالیس ہزار آپ کے منشی سے کرز لے لیا دس ہزار اب میرے پاس کرزہ واپس کرنے کی اوقات نہیں ہے وہ میں کرزہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ آپ کو واپس کر جو میرے پاس ایک مکان ہے جو آپ کی کرزے کی ادائیگی کے لیے اناف ہے لیکن میں آپ کو دھکا دینے کے لیے کہ کل یہ عدالت میں جا کے میرے خلاف کوئی دعوہ دائر نہ کر دیں اور مجھے یہ پراپرٹی بیچنا پڑ جائے میں اس پراپرٹی کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں منتقل کر دیتا ہوں پیسوں کے عوض کرتا ہوں یا جیسے دی کر دیتا ہوں تو میری یہ جو ٹرانسفر ہے یہ انویلڈ ہوگی اس کے کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر میں وہ پراپرٹی بیچ دیتا ہوں اور خریدنے والا جو بندہ ہے اگر میں پراپرٹی بیچ دی اور خریدنے والا بندہ جو ہے وہ نیک نیتی کی جذبے سے مجھ سے خریدتا ہے پیسے دے کر تو میری اوپر تو پھر یہ جو سیکشن ہے فیوٹی تری یہ اس کی اوپر لاغو نہیں ہوگی اب یہ لاغو کیسے ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ نے مجھے کرزہ دیا اور میں نے اس کو وہ دھوکے کے ساتھ میں آگے اس کو ٹرانسفر کر رہا ہوں اگر تو پھر آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں اور میری بیٹ انٹینشن جو ہے وہ آپ ڈسکلوز کر دیتے ہیں تو میری ٹرانسفر جو ہے وہ انویلڈ ہے اب اگر کوئی بندہ اس میں شرطیں انہوں نے آیت کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے اگر کوئی بندہ ٹرانسفرر سے ایمویل پراپرٹی کسی پیسے کی ایوز پیسے دے کر اگر وہ اپنے نام ٹرانسفر کرواتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ بندہ کس نیت سے بیچ رہا ہے اگر وہ نیک نیتی کسی جذبے سے خریدتا ہے تو پھر یہ جتنے بھی یہ میرے کرز خواہ ہیں جن کو میں نے کرز دینا ہے وہ اس ٹرانسفر کو کل عدم یا انویلڈ قرار نہیں دے سکتے ہیں اور دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ میرے اس معاملے کے اندر اب میں ان کو پیسے نہیں دے سکتا تو میں یہ انسالونسی کی جو چھتری ہے اس کا سارا نہیں لے سکتا انسالونسی کی چھتری ہمیں اس وقت وہ شیلٹر پروائیڈ کرے گی کہ جس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے اور میرے پاس ان کو پیسے کو لٹانے کے لئے کم بندبست بھی نہیں ہوگا نہ میرے پاس جائداد ہوگی نہ میرے پاس مال ہوگا نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی کہ میں ان کو واپس کر سکوں تب میں یہ جو یہ جو انسالونسی کے جو قوانین ہیں ان کا سارا لے سکتا اگر میرے پاس پروپرٹی ہے اور میں ان کو واپس نہیں کرنا چاہتا تو میں انسالونسی کا وہ جو ہے یہ شیلٹ اپنے اوپر نہیں کر سکتا اب کوئی کرز پا جو ہے اس منتقلی کا دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنی رقم جو ہے وہ مجھ سے واپس لے سکے تو وہ مقدمہ ایک کی طرف سے نہیں ہوگا وہ سب کی طرف سے تصور ہوگا اب مسال کے طور پر جن لوگوں سے میں نے کرز لیا آپ سے لیا آپ کے بھائی سے لیا آپ کے منشی سے لیا اگر آپ کے آپ میرے خلاف آپ کا مقدمہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا بھائی کرنا چاہتا ہے یا آپ کو منشی کرنا چاہتا ہے جو بھی بندہ اپنے کرزے کے وصولی کے لیے میرے خلاف اگر مقدمہ دائر کرے گا تو اس میں یہ صورتحال ہوگی کہ باقی دو جو لوگ ہوں گے وہ مقدمہ ان کی طرف سے بھی تصور ہوگا جب اگر عدالت آپ عدالت میں جاتے ہیں میرے خلاف عدالت مجھ سے پیسے دلواتی ہے آپ کو تو پھر وہ باقی دونوں کو بھی دلوائے گی یعنی کہ ایک مقدمہ میں تین شکار ہو جائیں گے جن جن لوگوں کا مقدمہ ایک مقدمہ وہ مقدمہ کر دیتا ہے مقدمہ کر دیتا ہے ایک بھی وہ جس نے کرز لینا ہے وہ اگر لون لینا ہے اگر ایک بھی بندہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جہاں مقروض اپنے غیر منقولہ جائدات کو کسی کرز خواہ کو کسی ایک کرز خواہ کو کسی پیسے کی عوض اس کو بیچ دیتا ہے کسی کنسٹریشن کے کے لیے بیچ دیتا ہے تو باقی جو ہیں وہ کرز خواہ اس سے پھر پھر کویسٹن نہیں کر سکتے یعنی کہ مثال کے طور پر اگر میں اپنی پراپرٹی جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں وہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں نے آپ سے پچاس ہزار پیہ لیا اب یہ جو میری موویل پراپرٹی ہے اس کی پنچتالیس ہزار پیہ قیمت میں یہ آپ کو منتقل کرتا ہوں جات کے آپ کو نام ریجسٹر کروا دیتا ہوں اب آپ کا بھائی اور آپ کا منشی میرے خلاف عدالت میں جا کر اس یہ جو ٹرانسفر ہے اس کو انویلیڈیٹ قرار نہیں دے سکتے وہ اس کو انویلیڈ قرار نہیں دے سکتے اور وہ کہہ سکتے ہیں اور وہ جو وہ ٹرانسفر ہوگی وہ ویلیڈ ہوگی اور اس سے ایک کرز خواہ کا جو کرز ہے وہ ادا ہو جائے گا اور باقی جو ہیں ان کے لئے پھر الگ پراسس کیا جا سکتا ہے تیسری بات انویلیڈیٹ کی ہے اس کے بعد جو سیکشن آتی ہے وہ ہے ففٹی تھری اے اب ففٹی تھری اے کیا کہتی ہے پارٹ پرفارمس اب پارٹ پرفارمس کس کو کہتے ہیں پارٹ پرفارمس کہتے ہیں کہ اگر دو بندوں نے آپس میں معاہدہ کیا تو اس میں معاہدہ کی اگر تکمیل اگر دس پرسنٹ بیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ سو پرسنٹ اپنا ستر پرسنٹ ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں پارٹ پرفارمس یعنی کہ معاہدہ کے اوپر جب کام کیا جاتا ہے تو اگر اس کا دس پرسنٹ اس کے اوپر عمل درامت کیا کر دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پارٹ پرفارمس یعنی کہ جزدی تکمیل اس کے حصے کے لحاظ سے تکمیل یعنی اس کے اندر انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی ایموول پراپرڈی کو وینہ پارسن اپنی ایموول پراپرڈی کو کسی ایگریمنٹ کے تحت ٹرانسفر کرتا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کرتا ہے اور ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر دونوں فریق متفق ہو جاتے ہیں اس کے اوپر وہ اپنے دستخط کرتی ہیں اس کے اوپر اپنے وٹنس ڈالتے ہیں اور اس میں جو شرائطیں معاہدہ ہوتی ہیں ان میں یہ تیک کر لیا جاتا ہے کہ اس معاہدے کو فیچر میں ہم اس کو مکمل کریں گے اور خریدار معاہدے کی جزوی تکمیل کے خاطر اگر اس پراپرڈی کا قبضہ لے لیتا ہے یا اگر قبضہ اس سے پہلی کہی اس کے پاس ہے تو معاہدے کو تیہ کرنا ان کے درمیان ابھی باقی ہے اور خریدار اس معاہدے کو مکمل کرنے اور اس کو افاہ کرنے کا اگر خواہش مند ہے اگر ڈلنگ ہے اور اس کے بعد اگر معاہدے کو ریجسٹر کروانا لازم ہو اور وہ ریجسٹر نہ کروایا جائے اور اس میں جو ٹرانسفری ہے اگر وہ معاہدے کے پاسداری نہیں کرتا تو اس کا جو ٹرانسفرر ہے اگر وہ پراپرڈی کسی تیسرے بند میں کیا فروت کر دیتا ہے تو یہ جو ٹرانسفری ہے یہ دوسرے کو روک نہیں سکتا اور اگر پہلا ٹرانسفری ہے اگر وہ معاہدے کی شرائط کو پورا کرتا ہے تو پھر اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنے ٹرانسفرر کو کوئی بھی مقدمہ یا فردر اس کو سیل کرنے سے روک سکتا ہے اس کے مثال میں آپ کو دیتا ہوں بات سمجھ آئے جائے ہیں اس میں یہ ہے کہ آج کال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو پراپرڈی کا کام کرتے ہیں وہ پرائیوٹی ڈیلر بلے ہوتے ہیں اور زمینوں کو فروت کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں اب ایک شخص ہے اس کی اوپر وہ اس کو ایک پلاٹ بیچتے ہیں اور پلاٹ کے قیمت ہے بیس لاکھ روپے اب یہ جو بیچنے والا ہے اور یہ خریدنے والا ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ تیہ پا جاتا ہے ایگریمنٹ سیل اس کی اوپر روبرو گواہان دستخط ہو جاتے ہیں اور اس کو نوٹرائز کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو بیچنے والا ہے اس کے بھی دستخط ہیں جو خریدنے والا ہے ان کے بھی دستخط ہیں اور انہوں نے آپ اس میں مل بیک کے یہ معاہدہ تیہ کر لیا اور یہ بیچنے پر راضی ہو گیا اب بیچنے والا اور خریدنے والا وہ پلاٹ خریدنے پر راضی ہو گا بیس لاکھ اب اس نے موقع کی اوپر اس نے جو خریدنے والا ہے اس نے بیچنے والے کو دس لاکھ روپے دے دیا اب اس سے کہا کہ بھائی دس لاکھ روپے جب میں آپ کو دوں گا تو آپ نے ریجسٹر آفس میں جا کے میرے ہاتھ میں بیان دیں دینا ہے ریجسٹری کروا دینی ہے اور میں آپ کو دس لاکھ بقایا دے دوں گا اور پارٹ پرفارمز کے طور پر آپ مجھے اس جگہ کا قبضہ دے دو سوری تو جو خریدار ہوتا ہے جو بیچنے والا ہوتا ہے ٹرانسفرر ہوتا ہے وہ دس لاکھ روپے لے کر ایگریمنٹ ٹو سیل سائن کر دیتا ہے اور اس کو پلاٹ کا قبضہ دے دیتا ہے اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہے کہ چھ مہینے کا ٹائم ہے چھ مہینے کا ٹائم کے اندر اندر اگر آپ نے مجھے پیسے دے دیئے تو میں بیان جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا ٹرانسفرر کہتا ہے اگر تم نے نہ دیئے تو پھر تم میری طرف سے ازاد میں تمہاری طرف سے ازاد اب دوسری طرف جو وہ جو خریدنے والا ہے ٹرانسفری جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی اگر میں چھ مہینے کے اندر آپ کو پیسے دے دیئے تو ویلنگوڈ اور اگر نہ دے سکا تو پھر آپ بھی ازاد اور میں بھی ازاد اس وقت تک یہ درمیان ان میں تیپ آ گیا اب اگر چھ مہینے گزرنے تک اور جو آخری ڈیٹ اس مائدے کے اندر جو منشن ہے اس کے تک اگر خریدار دس لاکھ پورا کر کے وہ جو ٹرانسفرر ہے اس کے ہاتھ کی اوپر رکھ دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آؤ بھائی میرے ساتھ ریجسٹار آفیس اور میرے آکھ میں بیان دھتا کہ یہ جگہ مکمل طور پر میں مجھے ٹرانسفرر ہو سکے اگر وہ پیسے دے دیتا ہے تو ویلنگوڈ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ پیسے نہیں دے سکتا کویسٹین یہ ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا وہ چھ مہینے کے اندر پیسے نہیں دے سکتا تو یہ جو بندہ ہے ٹرانسفرر یہ اگر کسی اور بندے کے اوپر وہی پلات اگر وہ چالیس لاکھ کا بیج لیتا ہے تو یہ بندہ جو ہے یہ خریدار جو پہلا خریدار ہے یہ اس کو نہیں پور سکتا کیونکہ اس نے معاہدے کی تکمیل پوری نہیں کی اگر وہ معاہدے کی تکمیل کرتا ہے اور وہ دینا چاہتا ہے اور یہ جو ٹرانسفرر ہے یہ اس کو بیچنا چاہتا ہے اس سے پیسے دینا نہیں چاہتا تھا اگر یہ عدالت کے اندر چلا جاتا ہے پہلا ٹرانسفرر ہی تو پھر عدالت اس کو روک دے گی کہ بھائی اس سے پیسے لو اور اس کے ہاتھ میں جا کر ریجسٹری کرو اگر وہ جو ٹرانسفرر ہے وہ اگر بیچ دیتا ہے اور یہ بندہ اس کے خلاف کیوں گے اس کے پاس پیسے ہوں گے تو عدالت میں جائے گا نا خریدار جو ہے پہلا خریدار اب اس کے پاس دس لاکھ اٹھ پر بکایا ہوں گے تو اس کو دے گا اور جا کے اس کو عدالت سے روکے گا اب اس کے پاس دس لاکھ ہوں گے ہی نہیں تو یہ عدالت جائے گا نہیں اب وہ بندہ بیچنے والا ہے وہ کہے گا یہ دیکھو چھ مہینے سے ایک مہینہ اوپر ہو گیا یہ میرے پاس آیا نہیں وہ کسی اور کے اوپر بیچ دیتا ہے تو اب جو نیا ٹرانسفری آئے گا اگر وہ اس بندے کو اگر نکالنا چاہتا ہے پلاٹس اس کا قبضہ لینا چاہتا ہے تو پہلا ٹرانسفری اس کو نہیں روک سکتا تو دوستو سیکشن 53 کے اندر یہ بات انہوں نے کی ہے کہ وہ اس کو خرید نہیں سکتا اپنا روک نہیں سکے گا قبضہ لینے سے پہلا ٹرانسفری تو دوستو میں سے مجھتے ہیں میرے آج کا ٹرپک آپ کو کلیر ہو گیا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہو گیا اگر آپ کا کوئی 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 رہی ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور اپنا ٹرپک پساند آنے پر آپ شیئر بھی کریں اور مجھے نئی ویڈیو کہنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ